بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دانش پردیسی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں ہیدمن میں آذر ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اپنا نادرہ کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل یا کمپیٹر پر تو سب سے پہلے آپ نے اپنا بروزر کھولنے اور اس میں گوگل اوپن کرنے اور گوگل میں آپ نے لہنے نادرہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اس کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے تمام میرے چینل پر ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے ایک ازارش ہے ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل دانش پردیسی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل دانش پردیسی کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ برنے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تا کہ میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے تو آپ نے اس طرح ہی سرچ کرنا ہے جیسے ابھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے آپ نے یہ سرچ کر لینا ہے نادرہ میں گوگل میں گوگل میں سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہوگی ایمونائزیشن پروگرام جس کے اوپر لکھا ہے تھوڑا سا میں ایسے زوم کر لیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو واضح سمجھ آسکے آپ نے باقی کسی ویب سائٹ کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ لوگوں کے پاس بہت ساری ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ کو یہ میں واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف اسی ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جام پہ یہ میں لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس گوگل میں ہو سکتے کوئی اور ویب سائٹ بھی آئے تو اس لیے آپ نے یہ ویریفائی کر لینے کہ آپ یہ والی ویب سائٹ اوپن کر رہے ہیں اس کے بعد جب یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس لیے اوپن کر لینے اور اس میں آپ نے کچھ چیزیں انٹر کرنی ہوں گی جس کے ذریعہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کیا منیو ایک آئے گا تو آپ نے یہاں سے کون سا منیو سیلیکٹ کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں پہ جانے کرونا افاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ یہاں پہ میں آپ کو یہ سرکل لگا کے بتا رہا ہوں یہ والا آپ نے صرف اس جگہ پہ سیلیکٹ کرنا باقی منیو کے اوپر آپ نے کہیں بھی کلک نہیں کرنا یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سرٹیفکیٹ بن گیا ہے یا نہیں اور آپ کے کتنے ڈوز آپ کو لگے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے ڈوز اپلوڈ ہوں گے تو لازمی ظاہری سی بات ہے آپ کا پھر سرٹیفکیٹ بھی یہاں پہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے اپنا شناختی کارڈ نمبر جو آپ کا سی این ای سی نمبر ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اگر آپ پکوانی شیری ہیں تو آپ نے پی او آر نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کا پی ارو نمبر ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ شناختی کارڈ کی طریق اجرہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کی طریق ہے جب آپ کا کارڈ ایشو ہے سی این ای سی نمبر جب آپ کا ایشو ہے تو اس کے اوپر ایک ڈیٹ ہوتی ہے سیلیکٹ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یہاں پہ ایک لینڈر آئے گا تو یہاں پہ جیسے اگست دوزار اکیس لکھو ہے اس کو آپ نے اس طریقے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے جو آپ کی ایک ڈکارڈ نمبر پہ طریقے اجرا ہے تو آپ نے یہاں پہ اسی طرح سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ سٹیپ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اگر یہ والے سٹیپ آپ نے سکپ کر دیا تو آپ پھر چیک نہیں کر پائیں گے کس طرح چیک ہوتا ہے تو یہاں سے میں مند سیلیکٹ کرتا ہوں جی جنوری سال میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے دوزار اٹھار اور یہاں پہ ڈیڑ سیلیکٹ کرتا ہوں تین تو یہ اس طرح کنٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ سے کوئی بھی کوئیشن پوچھ سکتے جیسے مجھ سے پوچھ رہے نائن پلس ٹین کتنے ہوتے ہیں تو سب کو بتائیں انیس ہوتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اٹھارہ لکھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ریڈ بدا رہے ہیں جب میں یہاں پہ انیس لکھوں گا تو یہ گرین ہو جائے گا یہ لہنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے تصدیق کریں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ ابھی میرے پاس گرین ہے اس کے بعد آپ نے یہ اپشن آپ کے پاس مختلف آ سکتا ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ سے کوئیشن پوچھ سکتا ہے لازمی نہیں کہ یہی والے آئے اس کے بعد آپ کریں گے تصدیق کریں گے پر سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئے پیج اوپن ہوگا اور آپ کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی آپ نے نیچے کی طرف جاتے رہنا ہے بہت نیچے آپ نے جانے ہے یہاں پہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس آئے گا اگر آپ ڈسک ٹوپ ورین پہ ہیں تو آپ کے پاس دوسرا انٹرفیس آئے گا وہ موبائل میں بھی آ سکتے ہیں اگر آپ نے موبائل پر یہ ویب سائٹ ڈسک ٹوپ ورین میں ڈسک ٹوپ موڈ میں کھولی ہوگی تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس نہیں آئے گا سکرول مینیو اس میں نہیں آئے گا پھر وہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ آپ کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اگر دو ڈوز آپ کو لگے ہیں تو پھر آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کا اجرہ ہو چکا ہوگا وہ آپ کا بند چک ہوگا پھر آپ اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں لیکن ابھی تک اگر آپ کو ایک ڈوز لگے یہاں پہ آپ کا ایک ڈوز جو ہو رہا ہے تو آپ کا جو ویکسینائشن سرٹیفکیٹ ہے وہ پرنٹ نہیں ہوگا اسے آپ پرنٹ نہیں کروا سکتے ہیں جب تک آپ کے دو ڈوز مکمل نہیں ہو جاتے ہیں باقی ڈیٹیل بھی آپ کسی طرح آئے گی یہاں پہ ڈسک ٹوپ ورین میں میں کلک کر کے ایک بار آپ کو یہ پورا بتا رہا ہوں تو آج تک کیلئے اتنے ہی انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ